اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا دوست اور آپ کا حوث کامران علی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ میرے بڑے محترم بھائی محمد انساری صاحب جو ہے وہ لائن پہ مجود ہیں میں اسلام علیکم ان کے ساتھ جو ہماری اپوزیشن مل کے بینظیر کی برسی پہ کٹھی ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم گفتنو شنید کریں گے ان سے ان کی رائے لیں گے انساری صاحب کی انساری صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں انساری صاحب یہ انہوں نے جو لادکانہ میں بینظیر کی برسی پہ یہ ساری جماعتیں گیارہ کی گیارہ جماعتیں کٹھی تھی اس کے بارے میں آپ کو یہ کیسا لگا اور کوئی اپنے خیالات سے ہمیں بھی مصفید کریں کامران صاحب اسلام علیکم کامران صاحب سارا ڈرامے بازی کر رہے دیکھو لو پہلے کنی دشمنیاں کی بیان سارے نویدے بے چاہ رہے بیانات جو میں ایک دو جنگ سیٹھتے رہے سی تے کس طرح انہوں نے مہتران بے نظیر دی روحی کامپزی ہونی ہے ایسے والے کہ ایک کتے آئے پھرتے سارے اہد مروانہ لے سارے لوگ اللہ انہوں نے رحم کرے تے ڈرامے بازیاں کار رہے تے وان سو نہیں ہے بھولیاں بول دے پہ تو انہوں پتہ یہ ہے جی جس طرح ناظرین انساری صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ دونوں پارٹی خاص کا نو لیگ اور پیپلز پارٹی یہ اپنے ایک روایتی حریف تھے اور پچھلے چالیس سال سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی ان کے خلاف برائیاں اور ایک دوسرے خلاف بنایا عدالتوں میں ایک دوسرے پہ اس حد تک چلے گے کہ نون لیگ والوں نے بے نظیر کی تصاویر پھینکی جو اچھی نہیں تھی اخلاق سے گری حرکتیں کی ایک جباہ شریف نے کہا جی میں زرداری کو گزیٹوں گا وہ ساری ڈرامے بازی جیسا کہ امران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے چور جو ہیں یہ کٹھے ہو جائیں گے تو ان کا مفاد دونوں کا ایک ہی ہے ان کا مفاد صرف پیسہ بنانا اور پیسہ لے کے ملت سے باہر لے کے جانا ہے یہ ہے جیو ٹریکشن ہے ٹریکشن پچانی جیرا لٹیا پیسہ ٹریکشن پچانی قوم کو کوئی سہولت دینی یا ان کی اسائش کے لیے کچھ کام کرنا ان کا مفاد صرف اپنی جیب میں بھرنا ہے تو خان صاحب کی بہت ایسے لگا وہ میں نے دیکھی وہ تقریب ان کی جو تھی ان کی جو لارکانا میں ان کی برسی ہوئی میرے دل جو تھا خون کے آنسور ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کا دشمن تھے یہ لوگ زیالہ کے ساتھ تھے اور زیالہ کو اس کو خانسی دینے ہلو اور یہ لوگ سارے خاندان جو ایک دوسرے کا محالت ہے اور صرف عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے اور حکومت کو نہ چلنے کے لیے یہ آج ایک جگہ پہ کٹھے ہیں اور اس کی رو بھی بچاری کی بہنسیری کی جیسے انساری صاحب نے کہا وہ بھی کامپری ہوگی یا وہ بھی تکلیف میں ہوگی کہ جو میرے دشمن تھے آج میرے مزار پہ راکر گیت گارے